سمی کے بابا کی وجہ سے جو ہے نا یہ والی سبزییں ہمیں جو ہے نا نہیں جب آ جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ تعالیٰ صحت اندرستی کے ساتھ رمبیت زندگی دے دیرہو خوشیاں دے آمین سم آمین اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے بلوکہ آگاز کرتے ہیں اور ابھی ہو رہا ہے جی شام کا ٹائم تو شام کے تقریباً پانچ بجرے ہیں تو پانچ بجرے میں پانچ منٹ رہتے ہیں اثر کی ازانے بھی بس ہونے والی ہیں تو ابھی جو ہے نا گھر کا کام کرتے ہیں آج صبح میں نے گھر کا کام کیا نہیں تھا تو بادل بنے ہوئے تھے تو آندھی کا موسم بنا ہوا تھا تو میں نے کہا کہیں آندھی نہ آجے بارش نہ آجے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے صبح کام کیا ہی نہیں ویسے بھی گھر جو ہے نا ماشاءاللہ صاف سترا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کام نہیں کیا شام کو بھی کرتی ہوں اور صبح کو بھی کام کرتی ہوں گھر کا تو اس وجہ سے جو ہے نا کل شام کو جب کام کیا تو صبح جو ہے نا گھر جو ہے نا ماشاءاللہ صاف سترا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے گھر کا کام نہیں ابھی بھی ماشاءاللہ صاف سترا سے جھڑو لگانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں آپ بھی جھڑو لگاؤں گی اور صاف سترا جو ایک گھر کر لی تو بادل جو ایک ابھی بھی بنے ہوئے ہیں بارش کا ابھی بھی موسم بنا ہوئے بارش کا کوئی اتبار نہیں ہے اور آنڈی کا بھی تو پھر بھی جو ایک گھر کا کام تو کرنا ہے ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی ہمارے گاؤں کو موسم ما شاء الله اتنا پیارا کوئی بنا ہوئے نا ما شاء الله بہت پیارا موسم بنا ہوئے ہیں گرمی بلکل نہیں ہوتی پورا دین بادل چھائے رہتے ہیں اور تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی رہتے ہیں اور سمی اللہ میرے پیچھے آ چکا ہے تو ابھی دعا اسلام کر لیں السلام علیکم سمی اللہ سمی اللہ سمی اللہ کرتے ہیں سمی اللہ سمی اللہ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو ابھی کام کرتے ہیں اور ویڈیو سمی اللہ شوٹ کرے گا کرو گے نا تو چلتے ہیں ابھی جاڑو دگا لیتے ہیں سب سے پھیلے کمرے کی حالت میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کیا ہو رہی ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ سمی اللہ نے ہر چیز بکھیری ہوئی ہے عام کھایا تو وہیں پہ رکھا ہوا ہے یوس پی آم کا تو وہیں پہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بیع کام لکھ رہا تھا چھوٹیوں کا تو وہ دستہ وہیں پہ پڑھا ہوا ہے اور بک وہیں پہ پڑھی رہی ہے یہ سارا کمرہ دیکھیں کیسے بکھیرا ہوا ہے تو ابھی میں سمیٹ تھی ہوں تو سمیٹھنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ کمرہ کیسا لگ رہا ہے چیزیں بھی اس میٹا گروہ میرا بیٹا اپنی کی گئے ابھی یہ میں باہر رکھ رہی ہوں تو ممہ نے چار پہیوں سے سب کچھ اٹھا دیا تو اب ممہ جارو لگا رہی ہے تو ممہ باہر کا جارو لگا رہی ہے تو ممہ آپ سے موبائل لے کے چلے ہوں باہر کا ویلید دکھانے بھی ہو اس کو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں آیا ہوں آپ ممہ سے موبائل لے کے آپ کے لئے باہر کا ویلید دکھانے تو دیکھئے تھنڈی تھنڈی آواز آ رہی ہے اور ہمارے باہر کا ویلیج تو ہم بھی تھنڈی تھنڈی آواز انجوئے کر رہے ہیں بادل اور تھنڈی تھنڈی آواز انجوئے کر رہے ہیں مزید کی تو تھوڑا سا جارو رہا گیا وہ کر کے امران پھر بیٹھیں گے پتہ نہیں اور کام ہے یا نہیں اور ہیں تو وہ بھی کر لیں گے پھر جا کے ممہ ریسٹ کرے گی پھر ہم کچھ اور کرنے کی تیاری کریں گے جیسے کہ کھانے کی ممہ دو رہی ہے برطن ہاں جی جی پورے ڈھر کا جو ہے نا کام ماشاءاللہ میں نے ختم کر لیا ہے جھاڑو بھی لگا لیا ہے اور سپانے وغیرہ ساری جو ہے نا میں نے جھاڑ پونچ کر لیا ہے تو کچھن بھی جو ہے نا ماشاءاللہ ساف کر لیا ہے جھاڑو لگا لیا ہے اگر وہ کچھن میں دونے والے دھو یہاں سے بھی سارا ساف سترا ہے یہ کمرہ بھی ساف سترا ہے یہ بھی میں نے ساف کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو دوسرا کمرہ بھی دے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہاں سے ابھی میں نے پانی کا چڑکاو لگانا ہے وہ اس وجہ سے کہ مٹی جو اینا فرش پہ دوبارہ جو آئے تو وہ اڑے نا تو ادھر سے جو اینا میں آپ کو لیڈر جلاتی ہوں اور یہ دیکھیں ساف ہے اور سمی اللہ یہ گھڑی اٹھا ہوئی آنے سے اور یہ بستر اٹھا لیتے ہیں اور باہر چار پائیوں پہ لگاتے ہیں اور آپ دیکھیں اور پہلے کمرے کی کیا حالت بنی ہوئی تھی اور آپ دیکھیں تو موسم ماشاء اللہ اتنا پیارا بنا ہوا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بادل بنے ہوئے ہیں اتنا پیارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ موسم بنا ہوا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے ذرا گرمی نہیں ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی اتنی پیاری چل رہی ہے نا پنکہ چلانے کی ٹھولات کو ہوئی ضرورت ہی نہیں نا ہاں تو آپ جو ہے نا نا ہاں کے فریش ہو جائیں جلدی سے ٹھیک ہے نا سمی اللہ اپنا بیگ اٹھا لو بیٹے جیس میا میٹو کے پنجرے سے بیگ اٹھا لو اپنا کمرے میں رکھو ویسے تو کام بیٹھ کے لکھ لیتے تو اچھی بات نہیں تھی لکھ لو بیٹھ کے اوپر ممہ نے پانی کا چڑکاو کر دیا کر رہی ہیں تو میں نے تکیہ لاتے باہر رکھ دی ہیں جی تو ماشاء اللہ الحمدللہ پورے گھر کا جو ہے نا کام میں نے ختم کر لیا پانی کا کولر بھی جہاں پہ بنا کے میں نے رکھ دیا اور ادھر بستر بھی لگا لیا تو ٹریفک کا شور بہت آرہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے جو دیکھیں پانی کا میں نے چڑکاو کر دیا اور اتنے گھنے کالے کالے بادل بنے ہوئے ہیں تو مجھے اب خوف آ رہا ہے کہ کہیں بارش نہ آجے اور آندھی نہ آجے اگر آندھی اور بارش آگئی تو میری ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا تو چلیں کوئی بات نہیں وہ تو قدرت کے کام ہیں اگر بارش آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور آندھی آئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے چلیں جو بھی ہے تو بیسے جو ہے نا یہ دیکھیں سورج جو ہے نا بلکل گروب ہو چکا ہے سورج تو بیسے صبح کا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی تو اس ٹائم پہ جو ہے نا گروب ہو چکا ہوتا تقریباً ساڑھے چھے ساپوں نے ساتھ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اس ٹائم پہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی تھی پانکھے بھی چل رہے ہوتے تھے پھر بھی جو ہے نا گرمی لگ رہی ہوتی تھی تو ابھی جو ہے نا ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی تو ابھی در بیٹھتے ہیں سمی اللہ کے بابا آتے ہیں سبزی لے کے پھر جو ہے نا کھانا بناتے ہیں ماشاء اللہ جی آج منہ کھانے میں بنا رہی ہیں کیا؟ گازر، علو، مطر تو سمی کے بابا آگئے ہیں ابھی تو ابھی ابھی میں نے کام ختم کیا گر کا تو سمی کے بابا آگئے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں کھانا بنانے لگی ہوں سبزی بنانے لگی ہوں تو کافی جو ہے نا ہندیرہ بھی ہو رہا ہے بادل کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ ہندیرہ لگ رہا ہے تو موسم بہت پیارا ہو رہا ہے نا بادل بھی آ رہے ہیں بادل بنے ہوئے نا اس وجہ سے زیادہ ہندیرہ لگ رہا ہے ویسے تو اتنا بھی ہندیرہ نہیں ہوا تو ابھی جانا کھانا بنا لیتے ہیں اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعا سے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ تم اللہ نے تقریباً ساری سبزی ہی کاٹ لی ہے دنیا کاٹ رہی ہے ابھی جی تو اب جانا جا کر بناتے ہیں تو یہ بھی نہیں سبزی ہیں ایک مہینہ بیچ میں جانا حلو مدر گاجر یہ والی سبزییں جانا بند ہوتی ہیں تو اس کے بعد جانا پھر سے آنے شروع ہو جاتی ہیں اب سردیں ہیں اور گلیاں میں تونوی جانا موسموں میں یہ ساری سبزییں جانا ملتی ہیں اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سردینی کی سبزی یا گل Embassy ابھی تو ساب ہی جانا ملتے ہیں ساب کچھ ہی ہوتی ہیں تو یہ والی سبزیں جانا سل Bedak کے بابا کی وجہ سے کھانی نصیب ہوتی ہیں کیونکہ وہ ملڈی میں کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کھانی نصیب ہوتی ہیں ورنہ تو یہ اگر خرید کے کھانی پڑے تو یہ بہت مہنگی ہوتی ہے اس موسم میں موسم کی سبزی سبزی ہوتی ہے اور اگر بیر موسمی ہو اگر گرمیوں کی سردیوں میں اور سردیوں کی گرمیوں میں ہو تو بہت مہنگی ہوتی ہے وہ بھی چلکے بناتے ہیں سمجھے کہ بابا کی وجہ سے یہ والی سبزی ہیں ہمیں جو ہے نا نہیں جب آ جاتی ہیں تو وہ کھانی نصیب ہوتی ہے آلو گاجر جو مٹر ہے نا یہ میری فیوریٹ سبزی ہے تو آج جو ہے نا میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آلو مٹر بن رہے گرم ہے آج ان کو تو روزی جو ہے نا گروہ سبزیوں میں جو ہے نا آلو مٹر گاجر چاہیے ہوتی ہے یا پھر جو مکس سبزی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آج ان کی تو خوشی کے انتہا ہے تو آج جو ہے نا سمی کے بابا بھی میری ہیلپ کروا رہے ہیں انہوں نے جو ہے نا مجھے وہ ادرک پسن کا بیسٹ بنا کے دیا ہے پیس دیا ہے انہوں نے پانس جو ہے نا اپنی دیر میں تو میں نے تڑکا بنا لیا ہے تو ابھی جو ہے نا آدھا بھی گوند لیتی ہوں تو روٹیاں بھی ساتھ ساتھ بنا لیتی ہوں بنا جائے سکی جائے گی جی تو ماشاءاللہ میں نے تڑکا اچھے سے بون کے تو بیچ میں جو ہے نا ساری سبزی ڈال دی ہے آج کے بلوگ کا نا یہی پہ انڈ کرتی ہوں یہی تھا آج کا ہمارا بلوگ پسند آیا تو لائک شیئر چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں بھی نیسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ فیز اللہ فیز تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے ہاتھا بھی گوند لیا یہ دیکھیں تو بھی جو ہے نا روٹیاں بھی ساتھ ساتھ جونا بنا لیتے ہیں تو میں نے کہا ویڈیو جو ہے نا پھر لیٹ ہو جاتی ہے تو پوسٹ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کہا اینڈ کر دیتے ہیں جہیں پہ تو بس یہ ہانڈی جو ہے نا دس پندرہ منٹ میں ہماری کیار ہو جائے گی گیس بھی جانے والی ہے تو فٹا فٹ جائنا کام کر لیتے ہیں